ایک خبر سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے کہ محمد بن سلمان آخر راجگاڑ پر پی ایم موڈی کے ساتھ کیوں نہیں نظر آئے جی ٹوئنٹی کا سممیلن ابھی حالی میں ختم ہوا ہے بہت سارے ملکوں کے راسپتی پردان منتری جی ٹوئنٹی کے سممیلن میں شرکت کرنے کے لیے انڈی آئے تھے جس میں رجب طیب اردوغان صاحب بھی شامل ہیں تو اتوار کو بارش ہو رہی تھی رک رک کر اس کے باوجود بھی پی ایم موڈی کے ساتھ کئی ملکوں کے نیتہ جو ہیں وہ راجگاڑ پر گاندی جی کو شردہ جلی دینے کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر محمد بن سلمان نظر نہیں آئے تو ایک سوال اٹھنے لگا کہ آخر محمد بن سلمان کیوں نظر نہیں آئے پی ایم موڈی کے ساتھ راجگاڑ پر تو جب یہ سوال اٹھنا شروع ہوا تو بی بی سی کی میں نے یہ پوری خبر پڑی اور ویڈیوز بھی دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان جو راجگاڑ پر نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہاتمہ گاندی کے پڑتی کسی طرح کا انادر ہو ایسا نہیں ہے آدر اور سمان ہے وہ اگر وہاں نہیں پہنچے تو اس کی وجہ ان کی سلفی وچار دھارہ ہو سکتی ہے یہ پورا میں پوری خبر لگا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں حوالہ دیا جا رہا تھا جامیہ ملیہ اسلامیہ کے زاکر حسین اسٹیوٹ آف اسلامی اسٹیڈیز کے پور نردے شک پروفیسر اختر الواسع صاحب کا اور اسلامی کے سکولر زفر الاسلام خان صاحب کا یہ کہا جا رہا تھا کہ سلفی چونکہ ہوتے ہیں وہ حدیث کو اور قرآن کو فالو کرتے ہیں اور ان کے قبر کو پکا بنانا تک غلط ہے تو چونکہ محمد بن سلمان جو ہے نا وہ سلفی وچار دھارہ کو مانتے ہیں اس لیے وہ وہاں نہیں گئے ایسا ہو سکتا یہ کہا جا رہا تھا تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ محمد بن سلمان اگر راج گھاڑ پر نہیں گئے تو یہ ان کی چوئس ہے پھئی میں اگر کسی کے امیمان بن کے جاؤں تو میں کہیں جاؤں کہیں نہ جاؤں میری چوئس ہے کبھی طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کہیں کسی جگہ جانا اچھا لگتا ہے کہیں نہیں لگتا تو میری اپنی چوئس ہے اب جو نیتہ وہاں نظر آئے راج گھاڑ پر یہ ان کی چوئس ہے محمد بن سلمان نظر نہیں آئے تو ہوئی ان کی چوئس ہے دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ سلفی وچار دھارہ کو فالو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے سعودی عرب کا جو مسلک ہے نا وہ ہمبلی مسلک ہے دیکھیں چار اسکول آف تھوٹس ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں ہنفی مسلک شافعی ہمبلی مالی کی ہنفی مسلک کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے شافعی ہمبلی اور مالی کی تو سعودی عرب کا جو مسلک ہے یعنی سعودی عرب کی جو مساجد ہیں وہاں کے جو امام ہیں جو وہاں کے بڑے بڑے اسکولرز ہیں اور جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اور وہاں کی جو عوام ہیں وہ ہمبلی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں خود مسجد حرام میں مسجد نبوی میں اور بڑی بڑی مساجد میں ہمبلی مسلک کو فالو کرنے والے علماء ہیں تو محمد بن سلمان جو ہے نا وہ ہمبلی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں سلفی مسلک اور سلفی وچاردھاروں کو فالو کرنے والے نہیں ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کلیئر کر لیں اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینے میں اور سعودی عرب میں وہ اہلِ حدیثوں کا مسلک ہے یعنی سلفی مسلک ہے ایسا نہیں ہے ہمبلی مسلک ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ زفر الاسلام خان صاحب نے اور جامعی مل لیا کہ یہ پروفیسر ہیں انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سلفی مسلک کو فالو کرنے والے وہ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمبلی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو یہ ایک کنفیوزن آپ لوگ دور کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ پوری خبر ہے ہاں یہ جو سمجھ جاتا ہے اور بعض لوگ سمجھ بھی رہے ہیں کہ شاید وہ مہتمہ غادی کے پھرتی ان کو سممان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو سممان نہیں کرتا جو لوگ گئے ہیں وہ سممان کرتے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہ ان کی چوائس ہیں محمد بن سلمان نہیں گئے تو یہ ان کی چوائس ہے بھائی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اسلام کے اکورڈنگ قبر پہ جا کے کھڑے ہونا عدب کے ساتھ اور جو بھی کچھ یہ کیا جاتا ہے یہ شریعی اعتبار سے مناسب بھی نہیں ہے کوئی اگر مر جاتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اب یہ چلتا ہے تو کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں بھائی کوئی اپنے مذہب پہ عمل کر رہا ہے تو وہ نہیں گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان وہ اپنے مسلک کو لے کے اپنے اسلام کو لے کے زیادہ اٹینشن زیادہ فکر مند ہوں گے تو وہ نہیں گئے کیونکہ ان کو یہ مناسب نہیں لگا ہوگا تو وہ نہیں گئے تو اس میں کوئی ایسی پرابلم کی بات تو ہے نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کنفیزن آپ کا دور ہو گیا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ